ویڈیا سے آتی رہتی ہیں کہ جی آئی سیزی نے منظور کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ردی بھر دیولیمنٹ نہیں ہے کے تحت انیس فروری دوہزار پچھوز کو آگاز ہوگا چیمپئنس ٹروفی کا اور نو مارچ کو پاکستان کے لہور کے میدان پر اس کا فائنل کھیلا جانے والا ہے ٹروفی اس سے پہلے لگاتار پاکستان کی طرف سے بیان باجی ہو رہی ہے لگاتار پاکستان کی طرف سے اس طریقے کی چیتام نہیں دی جارہی ہے کہ اگر ٹیم انڈیا نہیں آئی تو بھائی صاحب معاملہ گڑ بڑ ہو جائے گا اب پھر سے چیمپئنس ٹروفی سے پہلے پاکستان کے کھلاری نے آئی سی سی کو دھمکی دے دیا چیتام نہیں دی تو پی ٹی آئی نے اپنی ایک ریپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ ایک مارچ کو انڈیا اور پاکستان کا میچ کھیلا جائے گا قدافی سٹریڈیم لاہور میں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بھارتیہ ٹیم کبھی بھی پاکستان میں کھیلنے کے لیے نہیں جائے گی بھارت پاکستان آئے گی تو ٹھیک ہے اگر نہیں آئے گی تو ذمہ داری آئی سی سی کی ہے یہ سیدھے طور پر پاکستان کے اس کھلاری نے بیان دے دیا ہے اور اس کھلاری کے بیان کے بعد باوال بچ گیا ہے کرکٹ جگت میں انڈیا بانگلہ دیش نیو جلینڈ اور پاکستان کو ایک گروپ میں رکھا گیا ہے بھی سامنے آگے آپ کے انڈیا کے گروپ میں پاکستان نیو جلینڈ اور بانگلہ دیش کی ٹیم ہے اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ نے آئی لیٹس میں دیکھ لیا ہے چاند سیکنن کے بعد ہم کمل ویڈی ایک طرح بھی چلتے ہیں دوستو یہ فینل ہو گیا ہے کہ پاکستان میں چیمپنڈ ٹرافی کھلی جائے گی دوہزار پچیس جس کا شڑول بھی سامنے آگیا ہے اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے اور پاکستان انڈیا کے درمیان جو میچ کھلا جائے گا وہ ایک مارچ کھلا جائے گا جو کہ کذافی سٹیڈیوم لاور میں کھلا جائے گا اور اس میں تین وینیو فینل کیے گئے ہیں جس میں لاور کراچی اور راول پنڈی کا سٹیڈیوم شامل ہے جس میں پھر چیمپنڈ ٹرافی کھلا میچز ہوں گے آئیے مزید جانتے ہیں کہ اس کے اوپر انڈیا میڈیا کی آرادی حمل ہے چلو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کی ایک دفعہ لیکن شیئر بھی کر دیں چلو مکمل ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوسری بات چیمپنیس ٹوکی کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی کوئی ڈیویڈیو نہیں ہے مطلب یہ باتیں آتی رہتی ہیں اسپیشلی پاکستانی ویڈیا سے آتی رہتی ہیں کہ ڈیویڈیو نے منظور کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ردی بھر ڈیویڈیو نہیں ہے پاکستان کریگٹ بورڈ نے پروپوز کیا ہے وہ جو خبریں آتی ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہے موکم ہے ہی نہیں فائنل کے لیے یہی موقع ہوتا ہے نا آئی سی سی ٹورنمنٹ ہے آپ آتے ہیں آپ چاری بات کرتے ہیں آپ چاری بات کرتے ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ہے ایک پاکستان کریٹ بورٹ میں ہے ایک 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 فائنل میں ہوا ہے ہی نہیں تو بھائی گھر بیٹھ کے تو وہ اگر پاکستان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی ساری باتیں مال لی جائیں گی وہ غلط خیبی کا شکار وہ گھر بیٹھ کے تو نہیں ہوگا ان کو بڑی مشکت کرنی پڑے گی بڑی باتیں کرنی پڑے گی بہت کچھ کرنا پڑے گا اور I think سلسلے کا آگاز وہ اس ورڈ کا فائنل سے کر سکتے تھے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آئی سی سی اور پاکستان کرکٹ بورٹ نے مل کر ایک ٹینٹیٹیو شیڈیول تیار کر لیا ہے جس کے تحت انیس فروری دوہزار پچیس کو آگاز ہوگا چیمپئنس ٹروفی کا اور 9 مارچ کو پاکستان کے لہور کے میدان پر اس کا فائنل کھیلا جانے والا ہے جبکہ دوسری طرف سے بی سی سی آئے نے ابھی تک کنفرمیشن نہیں دی ہے کہ انڈیا کی ٹین پاکستان جائے گی یا پھر نہیں جائے گی اس ٹینٹیٹیو شیڈیول کے حساب سے اگر دیکھا جائے کہ انڈیا واسس پاکستان کا مقابلہ کب کھیلا جائے گا تو وہ مقابلہ ایک مارچ کو لہور کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے ساتھی نے گروپس کو بھی تیار کر لیا گیا ہے جس کے تحب جو گروپے ہے اس کے اندر انڈیا پاکستان بانگلہ دیش اور نیوزرینٹ کی ٹیم ہے جبکہ گروپ بی کے اندر آسٹریلیا انگلینڈ ساؤت افریقہ اور افغانستان کی ٹیم ہے اگر دونوں گروپس کو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ایسے میں گروپ بی تھوڑا زیادہ مشکل نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پر آسٹریلیا ہے انگلینڈ ہے ساؤت افریقہ ہے اور افغانستان ہے جنہوں لہور کے میدان پر سات مقابلے کراچی اور راول پرنڈی کے میدان پر تین تین مقابلے کھیلے جائیں گے اب بات آتا ہے اس بڑے سوال پر کہ بھائی کیا انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان جائے گی یا پھر نہیں جانے والی ہے تو اس میں اگر دیکھا جائے جو آخری بیان آیا تھا بی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ راجیف شکلہ کی طرف سے یا پھر جو کہا تھا اس سے پہلے اسی مددے کو لے کر بی سی سی آئی کے آنری سیکریٹری جے شہاں نے ہر بار بی سی سی آئی کی طرف سے یہی بیان آتا ہے کہ جو بھارتی سرکات چاہے گی وہی ہوگا آخری ڈیسیزن انڈین گورنمنٹ کا رہنے والا ہے کیا انڈیا کی ٹیم پاکستان جائے گی یا پھر نہیں جائے گی چیمپنس ٹروفی اس سے پہلے لگاتار پاکستان کی طرف سے بیان باجی ہو رہی ہے لگاتار پاکستان کی طرف سے اس طریقے کی چیتام نہیں دی جا رہی ہیں کہ اگر ٹیم انڈیا نہیں آئی تو بھائی صاحب معاملہ گڑ بڑ ہو جائے گا اب پھر سے چیمپنس ٹروفی سے پہلے پاکستان کے کھلاری نے بھارت کو نہیں بی سی سی کو دھمکی دینی کی تو ہمت ہی نہیں ہے ان کی آئی سی سی کو دھمکی دے دیا چیتام نے دے دیا اور کہہ دیا ہے کہ بھائی ہمیں فکر نہیں پڑتا اگر بھارت پاکستان آئے گی تو ٹھیک ہے اگر نہیں آئے گی تو ذمہ داری آئی سی سی کی ہے یہ سیدھے طور پر پاکستان کے اس کھلاری نے بیان دے دیا ہے اور اس کھلاری کے بیان کے بعد باوال مچ گیا ہے کرکٹ جگت میں پاکستان کے پور کھلاری سلمان بٹ نے حالی میں چیمپنس ٹروفی کو لے کر جو بھارت کا رکھ ہے اس رکھ پر بیان دیا ہے اس بیان کے بعد باوال مچ گیا اب آپ سلمان بٹ کے بیان کو دیکھ لیجی اس بیان سے کیا سنکیت نکلے آپ سمجھے گا سلمان بٹ کہتے ہیں کہ ہماری چیز کو سنسنکیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ جیشہ نے پوجیٹیو سگنل دیا ہے حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی سگنل دیا ہے اگر ان کی اور سے کوئی سگنل ملتا تب بھی محسائیت نہیں ہوتا کیونکہ یہ سرش چیپ کرنا آئی سی سی کا کام ہے کہ سوی ٹی میں پاکستان آئیں اب چمپیل سوفی کو لے کر لگاتار خبریں آنی شروع ہو گئی ہے اور ابھی پریس ٹرسٹ آف انڈیا یعنی کی پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی نے اپنی ایک ریپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ ایک مارچ کو انڈیا اور پاکستان کا میچ کھیلا جائے گا قدافی سٹریڈیم لاہور میں کس میں لاہور میں میچ کھیلا جائے گا انڈیا اور پاکستان کا یہ ابھی ابھی اڑتی ہوئی خبریں آ رہی ہیں اور یہ خبر جو ہے انڈیا میڈیا نے کیا یہ نہیں پاکستان کی میڈیا نہیں انڈیا میڈیا نے یہ خبر کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ایک مارچ کو ہوگا لاہور کی اگر دافی سٹریڈیم میں اب دوسری بات یہ ہے چمپیل سوفی سے ریلیٹر کہ انڈیا بانگلہ دیش نیو جلنڈ اور پاکستان کو ایک گروپ میں رکھا گیا ہے آسٹریڈیا انگلینڈ ساؤت افریقہ اور افغانستان یہ چار ٹیمیں کھیلیں گی گروپ بی میں ایک مارچ کو بھائی چیمپیل سوفی کا انڈیا برسی پاکستان کا میچ بھائی آپ کا ہو سکتا ہے لاہور میں کیا ٹیم انڈیا پاکستان جائے گی گروپ بھی سامنے آگا بھائی آپ کے انڈیا کے گروپ میں پاکستان نیو جلنڈ اور پاکستان اور پاکستان کی ٹیم ہے جے شاہ صاحب یہ باتیں وہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری ٹیم نے ٹی ٹی ورلڈ کپ جیت لیا ہے اب ہماری نظر جو ہوگی وہ ہوگی و ٹی سی اور اس کے بعد چیمپیل ڈرافی کے اوپر اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بھائی ہماری ٹیم کبھی بھی پاکستان میں کھیلنے کے لیے نہیں جائے گی بہتی سرکار جو ہے ان کو دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کے ایک دفعہ شیریف کر دیں اللہ حافظ